بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سلکٹک میں خوش آمدید دوستو امید ہے آپ سب خریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ صحت دے تاندرستی دے اللہ تعالیٰ برکت دے آپ کے رسک میں آپ کے علم میں دوستو یہ یو پی آئی سے ایک میرے پاس آیا ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بیٹری ہے یہ اس کو گل چارج کرواتا ہے لیکن پوری یوز نہیں کرتا جو بیٹری ہے اس کے تقریباً گیارہ ساڑھے گیارہ وولٹ ابھی باقی ہوتے ہیں تو یہ یو پی آئی سے یہ ٹرپ کرواتا ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ اس کا مسئلہ کیا ہے اور اس کا جو حل ہے وہ بھی انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم کریں گی یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کو میں نے چارجنگ پہ لگایا ہوا ہے اور یہ ابھی اس وقت چارج کر رہا ہے تو جو اس کے چارجنگ کے امپیر ہیں اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے وہ بھی اس کے بلکل ٹھیک ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چودہ وولٹ جو ہے وہ چارجنگ کے دیرہا ہے تو دوستو اب ہم اس کو آف کرتے ہیں تقریباً بیٹری جو ہے وہ پل چارج ان کے قریب ہے تو اس کو اب ہم مین سپلائی جو ہے وہ اس کی اتار دی ہے میں نے اور اس کو جو آن کر کے دیکھتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی جو بیٹری جو ہے وہ اس کے وولٹیج تیرہا ہے یعنی کہ بیٹری اس وقت پل ہے لیکن یہ جو انڈیکیٹرز آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل جو ہیں وہ بند ہیں تو یہ دوستو مسئلہ کیا ہے اور یہ کیسے حل ہوگا اور ابھی ہم دوڑ ڈال کے اس کے اوپر پھر چیک کرتے ہیں کہ اس کو کیا مسئلہ ہے تو یہ میرے پاس ایک پوائنسو وارٹ کا روڈ ہے تو لائٹ والا تو یہ اس کو میں لگا دیتا ہوں اس کے ساتھ ساکٹ میں تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روڈ جو ہے وہ ہون ہو گیا ہے اور اب جو ہے میں آپ کو اس کے وولٹیج چیک کرتا ہوں کہ یہ کتنے وولٹ پہ جو ہے وہ ٹرپ کرتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو وولٹیج ہیں وہ گیارہ اشاریہ ستارہ سولہ یہ دیکھیں آپ کے یہ جو ہے یہ اس نے ٹرپ کروا دیا ہے اور یہ سب سے لاسٹ والی جو لیڈی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلنگ کروا رہی ہے اور اس کے وولٹیج جو ہیں وہ ابھی آپ نے دیکھے تھے گیارہ اشاریہ ستارہ وولٹ تھے اور ابھی بھی جو ہے بارہ اشاریہ تیتیس وولٹ جو ہیں بیٹری کے باقی ہیں تو دوستو اس کا مسئلہ کیا ہے اور یہ اس کا جو حل ہے وہ کیا ہے یہی حاجہ ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں تو دوستو اگر آپ کے بھی کسی یو پی ایس کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ وہ بیٹری جو ہے وہ فل فل ڈسچارج ہونے پر ٹرپ نہ کروائے بلکہ جب بیٹری کافی زیادہ باقی ہو تو وہ ٹرپ کروا دے تو اس صورت میں جو ہے وہ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو آپ کارڈ کے اوپر بیٹری لو والی جو ویریبل ہے اس کو چینج کریں یہ آپ کی ویریبل جو ہے یہ خراب ہو جاتی ہے اس ویریبل کو چینج کریں آپ پھر آپ دوبارہ یو پی ایس کو ٹسٹ کریں تو انشاءاللہ آپ کا یو پی ایس جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہوگا تو چلی دوستو ہمارے ہمارے اس یو پی ایس کے ساتھ بھی یہی مسئلہ آ رہا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹرپ کروا دیا ہوا ہے اس نے اور جو بیٹری ہے اس کی انڈیگیشن بھی یہ پوری شو نہیں کرتا تو چلی دوستو اس کو جو ویریبل ہے چینج کر کے دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں آپ کو دوبارہ جو ہے اس کا دکھاتا ہوں کہ کیا اس کو یہی فولٹ تھا یا اس میں کوئی اور فولٹ ہے جو کہ کلیر ہونا باقی ہے تو چلی دوستو اس کو جو ویریبل ہے اس کی ویریبل جو ہے وہ چینج کر کے دیکھتے ہیں جی دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو انڈیگیٹر ہیں یہ ابھی سارے اون ہو گئے ہیں پہلے کوئی بھی اون نہیں تھا تو اس وقت جو ہے یہ سارے اون ہیں اس کا نسب ہے کہ یہ بیٹری جو ہے یہ فول دکھا رہا ہے اور ویسے بھی آپ بیٹری کے بولٹ دیکھ سکتے ہیں بارہ شہر یہ چوبیس ہے اور دوستو یہ میں ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ ویریبل جو ہے یہ اخراب نہیں تھی اس کا اس کارڈ کے اوپر جو ہے وہ پہلے بھی کسی نے کام کیا ہوا ہے پہلے اوٹرڈ یہ رپیر ہوا ہوا تھا تو جس کی وجہ سے اس ویریبل کا ایک پوائنٹ جو تھا اس کو سولڈ نہیں تھا گیا گیا تو اس پوائنٹ کو میں نے سولڈ کر کے دیکھا تو یہ ویریبل جو ہے یہ بلکل ٹھیک ہے یہ رپلیس کرنے کی ضرورت نہیں تو اس لیے یہ ویریبل میں نے چینج نہیں کی اس کا صرف نیچے سے وہ ایک پوائنٹ کا جو سولڈنگ ہے وہ میں نے لگائی ہے اور یہ الحمدللہ بلکل اوکے ہو گیا ہے تو یہ ہمیں ویریبل بھی چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تو یہ آپ دیکھ رکے ہیں کہ ابھی جو ہے یہ فلال فل آن کروا رہا ہے ساری الیڈیز ہنڈرڈ پرسنٹ بیٹری شو کر رہا ہے پہلے یہ بلکل نہیں تھا شو کرتا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس ویریبل کا جو پوائنٹ تھا اس کا سولڈنگ اس کی جو ہے وہ نہیں ہوئی تھی تو چلی اب ہم اس کے اوپر لوڈ لگا کے دیکھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ یہ بیٹری کو کس حد تک جو ہے وہ لوگ کروانے کے بعد ا اوف ہوتا ہے پہلے جو تھا وہ گیارہ اس curatorی گیارہ رہا quèج جو ہے اس پہ یہ ٹرپ کروا دیکھتا تھا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے ویلٹیج پہ جو ہے وہ بیٹری کو ٹرپ کرواتا ہے دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ جو اس کا لوڈ وہ نظر آرہا تو اس کے بیٹری جو بیٹری کے جو ویلٹیج وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے جو تھا وہ ساڑھے گیارہ گیارہ ویلٹ پہ جو ہے بیٹری کو ٹرپ کروا دیا تھا اس نے لیکن ابھی جو ہے یہ بیٹری کے وولٹ دیکھیں نو ساڑھے نو وولٹ رہ گئے ہیں لیکن اس وقت یہ ایٹی پرسنٹ جو بیٹری ہے وہ بھی شو کر رہا ہے اور اس نے ابھی تک ٹرپ بھی نہیں کروایا یہ سب سے جو بڑا مسئلہ تھا ہمارا کہ یہ بیٹری کو ٹرپ کروا دیتا تھا وہ بالکل الحمدللہ کلیر ہو چکا ہے تو اس نے ابھی تک یہ آٹھ وولٹ رہ گئے ہیں آٹھ اچاریہ آٹھ اور اس کو ابھی تک جو ہے اس نے بیٹری کو ٹرپ نہیں کروایا لوڈ کو ٹرپ نہیں کروایا تو دوستو یہ تھا اس کا مسئلہ اور سی او پی ایس کے ساتھ جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ اس کا جو ایک پوائنٹ ہے وہ سولٹ نہیں تھا ہوا ہوا تو اس لیے یہ ویریبل میں نے ریپلیس نہیں کی اور نہ مجھے ضرورت پڑی ہے تو یہ ویریبل جو ہے یہ ٹھیک ہے اگر آپ کے ساتھ اس طرح کوئی مسئلہ ہے تو آپ ویریبل ضرورت چینڈ کریں تو دوستو یہ تھا ایک چھوٹا سا یو پی ایس کا ایک چھوٹا سا ہے چھوٹا دیکھنے میں لیکن جو ہے وہ کافی کہہ لیں کہ سردر جیسا مسئلہ ہے کہ بعض بلکہ اکثر جو بھائی ہیں دوست ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یار یہ یو پی ایس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے یہ کیوں ایسا کر رہا ہے تو وہ یہ فکڑ کے تو پورا کارڈ ہی چینج کر دیتے ہیں تقریبا میرے خیال سے کوئی پندرہ سو دوہزار روپے کا یہ کارڈ ہی چینج کر دیتے ہیں تو وہ کسٹمر کے لیے بھی جو ہے مشکل ہوتی ہے اتنے پیسے خرچ کرنا دوستو کوشش کریں کہ آسانی پیدا کریں خود کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی تو آسان زندگی گزاریں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عبضہ مان میں رکھیں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی آپ کے لیے انفرمیٹیو رہی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو آل پر سیٹ کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہوتی رہے اور آپ تک نولیج جو ہے وہ پہنچتا رہے تو اس کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ابھی بھی آپ دیئے دیکھ سکتے ہیں کہ سات وولٹ بارکی ہیں اور بیٹری جو ہے وہ ابھی بھی ٹریپل نہیں ہوئی تو دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ کسی انفرمیشن لیٹسٹ انفرمیشن کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ